پرپلیسمنٹ میں ہمارے پاس کمپلیکیٹی ٹیر ہے اس میں ہم تی ایم آرگومنٹس ہیوز کرتے ہیں تی ایم آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں بسیکلی اگر آپ کا ایکسٹرابلن روز ہے نا وہ ایکسٹرارڈنلی ہو یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹرابلن پروکسیمال مائیگریٹیڈ فیمل ہو تو اکسر اس نے پوستریر وال دیفیکٹ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو پوستریر وال دیفیکٹ کی وجہ سے جو آپ کا شل ہے اس کو سپورٹ نہیں ملوا دی اس سپورٹ کیلیہ آپ بس ٹی ایم آرگومنٹس ہی ہیں ٹی ایم آرگومنٹس کیا ہے بل فرض یہ اسٹرابلن تو آپ کا ٹھیک ہے۔ لیکس اسے آپ کی پوستیر وال دیفیکٹ ہے تو آپ ٹی ایم آرگومنٹس ایسا آرگومنٹس کریں گے شل کے ساتھ لیکس ایک ایک ساتھ لوگٹ کیلک ہے اور یہاں آپ کی اچھا دیفیکٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو کور کیسے کریں گے یا آپ کا اسٹرابلن بہت زیادہ ڈی اوڈ کھنگ ہے اور آپ نے شل یہاں پٹھانے اس ڈیفیکٹ کو آپ کیسے کور کریں گے جو پاسٹ پرانی پریکٹسی ہیں کہ آپ کیج لگا کے سیمنٹڈ کپ کر دے پر لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا وہ بون میں انٹیگریٹ بھی ہوتا تو آپ کا جو اسٹیبلم کپ ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا اس کے لئے آپ انہیں تیم آگمینٹس طبقل میٹل کی آگمینٹس جانا وہ انٹریڈیوز کر آئے ہیں تو لیٹسے آپ کا شیل یہاں پہ بیٹھ رہا ہے تیرڈروپ کے نیچے اور نیچے یہ آپ کا ڈیفریکٹ ہے تو اس کو کور کرنے کے لئے یہ مون شیپ کے ٹی ایم آگمینٹس ہوتے ہیں یہ ایز ایمر بگل میٹل کے آگمینٹس ہیں اس کی ڈیفرنٹ ٹھکنس ہوتی ہے دس پندرہ بیس تیس یہ درہ لکھتا ہوں یہ دس ہو گیا یہ پندرہ ہو گیا یہ بیس ہو گیا اور یہ تیس ہو گیا اچھا یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اس طرح ہے کہ جتنا بڑا ڈیفریکٹ ہوگا تو آپ اس حساب سے اس کو کوریج دے سکتے ہیں اس طرح اس طرح آپ اس کو کوریج دے سکتے ہیں یہاں آپ سکرو لگا لیتے ہیں اور بیچ میں آپ تھوڑا بون سیمنٹ لگاتے ہیں کیونکہ نارمالی مومنٹ میں تھوڑی فرکشن آتی ہے اس فرکشن کی وجہ سے میٹل سے میٹل تکرائے گا تو میٹل آسیز ہو سکتا ہے اس روگ روپنے کے لئے بیچ میں ہم بون سیمنٹ ڈالتے ہیں اور نارمالی ہمارا جو شیل ہے اس کو ملٹی ہول ہے تو آپ کہیں بھی دو سکرو لگا سکتے ہیں ٹرائلو جی ہمارا جو شیل ہے وہ ملٹی ہول ہے اس کو آپ اپنے کلنے کے لئے دو سکرو یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور شیل کی اپنے سکرو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ملٹی ہول ہے انفریئر بھی لگا سکتے ہیں اگر اپنے کس بہت زیادہ تو ایک ایک ایکسٹرہ ہماری پاس یہ بٹرس یہ سپورٹ کرنے کے لئے بھی یہ پوری جگہ کی superior side bone loss ہے آپ کا سپورٹ کرنے کے لئے آپ بٹرس یہ سکرو سے لگا لیتے ہیں اور اس کو پیشے اسی روال بنا کے اس کے آپ augment رکھ کے بھی use کروا سکتے ہیں اس طرح یعنی with buttress آپ اس طرح use کروا سکتے ہیں اس کو یہ shell آگیا بٹرس آگیا اور tm augments آگیا اور ان کے بیچ میں bone cement آتی ہے تک metal to metal friction نہ آیا اچھا اس کی surgical technique اس طرح ہے کہ لیٹسے آپ کا stablum بہت زیادہ oblong shape کا ہے یا posterior wall defect ہے ٹھیک ہے تو آپ نے tear drop کے reem کرنا ہے جہاں آپ نے cup بٹھانا ہے وہاں آپ نے اپنا target set کر لینا ہے reeming کا جہاں آپ نے cup بٹھانا ہے اچھا اس کے بعد جہاں آپ نے augment بٹھانا ہے اب augment میں 3-4 option ہے یعنی ایک لمنہ آپ کو thickness بتائیے ایک انکینہ جو half shape ہے اس کی اپنی ایک نمبر سے 50, 54, 58 and 62 یہ چاہ رہے ہیں 50, 54, 52, 54 and 50 اپنا 58 ٹھیک ہے تو یہ اس کے نمبر ہے اب اس کی جو reeming ہے آپ اس طرح کریں گے آپ نے shell کو یہاں بٹھا لیا ہے اچھا اچھا augment کے لیے آپ کیا کریں گے کہ لیٹس ہے آپ کیا نمبر ہے کہ 50 والا بٹھانا چاہ رہے ہیں 50 والا 10 کا بٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ 50 کا reemer لیں گے اور جس جگہ پہ آپ نے augment بٹھانا ہے وہاں صرف اس سائٹ کو آپ reem کریں گے ٹھیک ہے اس سائٹ کو reem کرنے کے بعد وہاں پہ آپ augment رکھیں گے ٹھیک ہے اور اپنا shell ڈرائل رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا کپ مکمل سیٹڈ ہے اگر سیٹڈ ہے تو ٹھیک ہے اچھا اس کا لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ original کپ کھولیں گے اس میں دو طریقے ہیں آپ پہلے augment بھی لگا سکتے ہیں augment لگا کے سیمنٹ رکھ کے شیل لگا سکتے ہیں اچھا کچھ سرجم کیا کرتے ہیں کہ پہلے شیل رکھتے ہیں سکرو کرتے ہیں اور پھر سیمنٹ رکھ کے augment لگاتے ہیں تو ویسے زیادہ بہتر سیف سائٹ یہ ہے کہ آپ پہلے augment لگا لیں ٹھیک ہے اور پھر تھوڑا سا سیمنٹ رکھیں اور پھر شیل لگائیں تاکہ آپ کی جو ہے کیا نام ہے پون سیمنٹ ڈرائل ہونے کی وجہ سے کہ آپ آگے پیسے نہ ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ augment لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو سکرو کریں پھر سیمنٹ رکھیں اور پھر آپ اپنا شیل اس کو سکرو کریں اور سیمنٹ